وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْكَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْهِ وَنَفْسِهِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْهُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْمٍ مِنَا قَبْلِكُمْ مَسَدْهُمُ الْبَسَاءُ وَزَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولِ حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُمَتَى نَصْرُ اللَّهِ آئِنَّ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيمِ یہ تو میرے بھائیوں ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ درست چالیس میں ٹھونے گنڈا گنڈا بھی ہو جاتے گجرات میں درست دینے کے لیے گیا تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ چھوٹے درست دیتے ہیں تو یہاں تو رواج ہے ایک گھنٹہ درست ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بیس منٹ بعد مجھے پاس اردو غتم ہو جاتی ہے تو آگے کیا کروں گا میں نے کہا مقصد ٹیم پورا کرنا کے بعد سمجھانے اگر بعد پنگرہ منٹ میں سمجھ آ جائے تو پنٹالیس منٹ فالتو لگانے کی ضرورت ہے کتنے ہی ہمارا رواج ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کا رواج ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر یہ ساتھی بات سمجھنا چاہیں اللہ کی توفیق سے میں اعلان کر سکتا تھا کہ میرے بھائیوں تین منٹ کا درست ہو فقط اب بھی کھانا کھائیں میں بھی کھانا کھاؤں باز سمجھا گی نا بھائی تین منٹ کا درست کیسے ہوگا صرف یہ میں نے آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں یہاں بیٹھ کے سارے ویسے ٹیم پورا کر لیں اگر چالیس منٹ کا ٹائم ہے نا تو بکیہ جو وقت ہے سینتیس منٹ ہے وہ سارے سر جگا کے بیٹھ کے تو اس پر گوھر کریں ذرا خود بخود گوھر کریں مقرر کو نہ تھکایا کریں خود گوھر کریں کیا گوھر کریں سنے اللہ کیا فرماتے ہیں اگر میں تین منٹ کا اعلان کرتا تو کیا ہوتا اللہ کے سبحانو تعالیٰ اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں سورة الباقرہ کے اندر کہ ام حسیبتوں انتد غلو الجنہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جند میں جلے جاؤے بھئی عام پلاڑ تو کسی چھوٹی موٹی گلونی میں نہیں ملتا اتنا سستا سو دھا تم سمجھ کے ہو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہارا یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی جند میں جلے جاؤے ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں کے گزرے ہیں اللہ کی قسم اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو اگر یہ کہا جائے پاکستان والو ابھی تم پر شام جیسے حالات نہیں گزرے اللہ محفوظ فرمائے یمن جیسے حالات نہیں گزرے تم پر فلسطین جیسے حالات نہیں گزرے کشمیر جیسے حالات نہیں گزرے تم پر برما جیسے رونگیا مسلمانوں کے حالات تم پر نہیں گزرے ابھی تو تم پر وہ حالات ہی نہیں گزرے ابھی تو تم نے پی نہیں کٹی ابھی تو کم ازمائی نہیں گئے ابھی تو اللہ نے کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں کی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں ان کو تنگیاں پہنچیں مسئیبتیں ہیں ان پر ازمائشیں ہیں ان پر بڑی بڑی اقتلاع میں مبتلا کیے گئے کتنے مبتلا کیے گئے اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بزلزلو سمجھتے ہیں نا دلدلا آگے سمجھ نا بزلزلو اور جنجوڑ مارے گئے حلا مارے گئے اللہ جی کتنے جنجوڑ دیئے گئے کتنے حلا مارے گئے وقت کا رسول تو ایک پہاڑ ہوتا استقامت کا اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ وقت کا رسول بھی بول اٹھا وہ بھی پکار اٹھا خلی رسول والذین آمنوا مار جو اس کے ساتھ ہیمان والے تھے وہ بھی سارے بکار اٹھے کیا بکار اٹھے مطا نصر اللہ اللہ تری مد کب آئے گی شام والے کہتے ہیں اللہ تری مد کب آئے گی کیا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا جرم ہے لا الہ میرا کہنا میرا جرم ہے لا الہ میرا کہنا اسی کی سزا ہے یہ سب دکھ زہنا لے یہ لاشوں کے توفے لہو کا یہ بہنا مسائب کی زنجیر ہے میرا کہنا تو وہ یہ فقط لا الہ الا اللہ فقط اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شام والے تم بھی سنو یمن والے تم بھی سنو برما والے تم بھی سنو کشمیر والے تم بھی سنو فلسطین والے تم بھی سنو الا سنو اِنَّا نَسْرَ اللَّهِ قْرِیب اللہ کی مدد بہت قریب اللہ کی مدد بہت قریب تو میرے بھائیو آج اگر آپ کسی کو دیکھیں ایک باپ تقریباً سارے باپ ہی ایسے کرتے ہیں ایک تو مناسب نہیں کہنا سارے باپ ہی تقریباً ایسے کرتے ہیں زندگی پر محلت کر کے کوئی سہولت سے فیادہ نہیں اٹھایا ایک سوکھا راز کھا کے چائے کی پیالی پی کے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کیا کس لیے میرے بھائیو بچوں کا کچھ بن جائے بچوں کے لیے کچھ جڑ جائے بچوں کے لیے کاروبر سیٹ ہو جائے بچوں کے لیے باغ تیار ہو جائے کارہانہ فیکٹری تیار ہو جائے میرے بھائیو ساری زندگی خون پسینے کی کمائی ساری زندگی محنت کر کے اس باغ کو سینچا اس فیکٹری کو پروان چڑھایا اس کاروبار کو تقویت دی جب باغ پھل پھل گیا کاروبار پیک پہ پہنچ گیا فیکٹری بہت زیادہ نام ہی کافی ہے جب بہت بڑا نام ہو گیا تو پھر وہی باب چھار پائی پر پڑا ہے بوڑا ہو چکا ہے ہڈیاں جواب دے چکی ہیں وہ ٹھارا ٹھارا گھنٹے کام کرنے والا ٹھارا منٹ بھی کام نہیں کر سکتا جب وہ باپ دیکھتا ہے کہ میرے بچے وقت برباد کر رہے ہیں ککھ پن کے دورا نہیں کرتے نئی سے نئی گاڑی نئی سے نئی موٹر سائیکل اور محنت ان کے رشیبت ہی نہیں تو میرے بھائیو باپ کو بڑی سکت تغلیق ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے اس باپ کو سینچا تھا اپنا کون دے کر میں نے اس کاروبار کو چمکایا تھا یہ بچے کیا حال کر رہے ہیں اس باپ کے ذہن میں میرے بھائیو جو سوال آتے ہیں وہ یہی کہ بیٹا کر لو جو ہوتا ہے کر لو اجاڑ لو اس باپ کو برباد کر دو اس کاروبار کو کیوں تمہارا لگا کچھ نہیں تو سر ہاتھ پان کے میڑ نہیں کی تھی توڑا لگتا ہی کھا کریں پلا پلایا مل گیا ریڈی میڑ مل گیا یہ تمہید میں نے کیوں بندی میرے بھائیو کہ آپ کو اور مجھے یہ دین بھی پلا پلایا مل گیا ہمارا اس پہ کچھ ہے لگا نہیں نا لگا نہیں پیدا ہوئے کان میں اعزان دے دی خطنے کسی نے کرا دیئے نام محمد عبداللہ رکھ دیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں میں کون ہوں کچھ پتہ نہیں کان سے آیا ہوں کچھ پتہ نہیں کہاں جانے کچھ پتہ نہیں بیجنے والا کون ہے کچھ پتہ نہیں کس کام کے لیے آیا ہوں بس نام عبداللہ نام عبداللہ ہے میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو اس دین کی اگر قدر پوچھنی ہو نا اللہ اکبر قدر پوچھنی ہو تو پوچھیں سمیہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھیں سمیہ رضی اللہ تعالی انہا سے اللہ کی توفیق سے جب یہ نام آتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اللہ سے دعا کیا کرتا تھا یا اللہ جب میری شادی ہونا تو مجھے پہلی بیٹی انعائد کرنا اللہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے پہلی بیٹی انعیت کرنا میں نے نام سوچا ہوا تھا کہ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے نام سے یہ نام رکوں گا اور میرا ایمان تھا کہ اس نام کی تاثیر ضرور ہوگی میرا ایمان تھا میرے بھائیوں اس لیے کہ یہ ہمارے مزم میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون اگر اس کی قدر پوچھنی ہو لا الہ الا اللہ کی قدر کیا پوچھیں اس سے پوچھیں بلا رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے پوچھیں صحیب رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے پوچھیں حباب رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے پوچھیں حباب رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے پوچھیں امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کہ کس باؤ کس باؤ پڑا یہ معاملہ کیا قدر ہے لا الہ الا اللہ کی کیا قدر ہے اس دین کی تو میرے بھائیوں آج یہ پلا پلایا مل گیا اللہ کی قسم جن شخصیتوں کے میں نے نام لیا اگر یہ قبروں سے اٹھ کے آنا ممکن ہوتا اگر ان کا قبروں سے اٹھ کے آنا ممکن ہوتا اور یہ دیکھتے دیکھتے اس وقت گجرانوالا کے حالات لاہور کے حالات کراچی اسلام آباد کے حالات تو میرے بھئیوں میرا ایمان ہے کہ یہ صدمے سے فوت ہو جاتے ہیں یہ کچھ اور ہے اس کی خاطر ہم نے قربانیاں دیتے اس کی خاطر یہ سب دکھ سہے دے یہ کیا بان رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تقیہ بنائے بیٹھے حباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کیا کہا کوئی گلہ شکوا کیا کوئی ایسا جملہ بولا صرف اتنی بات کہی پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ اکبر اتنی بات کہی حباب بن ارد رضی اللہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ دعا کیوں نہیں کرتے پیغمبر علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے سیدھی ہو کے بیٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ کے شیرے گاران تو سرہ ہو گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے گوشت اور پتھوں کے درمیان لوئے کی کنگیاں چلائی جاتی تھیں ہڈیوں سے ماس جدا کر دیا جاتا تھا اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سروں کے درمیان آرہ رکھے تو ان کو چیز دیا جاتا تھا دو ٹکرے ہو جاتے تھے لیکن سچے دین سے نہیں کرے اور یاد رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا کیا کہا اب دعا کیوں نہیں کرتے حتی زلزلو جنجوڑ دیئے گئے حتی یہاں تک پکار اٹھا وقت کا رسول ایمان مطا نصر اللہ اللہ تیری وعد کعب آئے گا اور جب اس دین کی قدر کی بات کرتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے اندر آپ کو صرف ایک شخصیت کعب میں کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں ایک شخصیت جتنے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں ان کو پتا جلے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا کتنی قربانیاں دیں اللہ کے پیارے پیغمبر نشتام کے جان سار سے آبانے صرف ایک سہابی کا تذکرہ کریں بس اور ان کا نامے نامی کیا ہے یہ عرض کرنے سے پہلے چار ہجری کا واقعہ سفر کا مینہ تھا تو کارا قبیلے اور عزل قبیلے کے جو ساتھی آئے پیارے پیغمبر نشتام کے پاس اور آکے انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نشتام ہمارے علاقے میں اسلام کا بہت چرچ ہے اسلام بڑی تیزی سے پیار رہا ہے تو مربانی کریں کچھ لوگ قرآن پڑھانے والے دین سکھانے والے وہ ذرا بہی ہیں میں بات تھوڑی شی آسانی کے لیے بیان کرتا ہوں اگر آج کرمپ صاحب سعودی ولی احد کو یہ پیغام بھی دیں کہ جناب امریکہ میں بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو مربانی کریں کہ چونکہ وہاں بڑے لکھے لوگ ہیں اب سعودی عرب سے کوئی ایسے لوگ بھیجیں انٹلیکشل قسم کے جو دانشور قسم کے لوگ ہوں دین کا فام اچھا رکھتے ہوں قرآن اچھا پڑھ سکتے ہوں قرآن اچھا سمجھا سکتے ہوں پڑھ سکتے ہوں تو کیا سعودی عرب علی آپ جیسے اور میرے جیسے بندہ بھیجیں چونکے بھیجیں کوئی سیلیکٹڈ لوگ ہوں گے اللہ کے پیارے پیغمبر علی اسلام کو ڈیمانڈ کی گئی کہ وہاں اسلام کا چرچہ اسلام قرآن پڑھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے بندے بھیجیں سعی بہاری کی روایت کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر علی اسلام نے دس صحابہ کو روانہ کر دیا امیر کون مقرر تھا آسیم بن عمر بن خطاب رضی اللہ کے نانا آسیم بن زیاد رضی اللہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ امیر مقرر کر دیئے میرے پیغمبر علی اسلام انہوں نے کیا کیا میرے بھائیو اب یہ لوگ کوئی توب دلوار نیزہ وغیرہ تو نہیں لے کے گئے تھے یہ تو قرآن پڑھانے گئے تھے یہ تو نہتے تھے بالکل سادے لوگ تھے بچارے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جب یہ رابع اور جدے کے درمیان پہنچے سو تیر انداز پیچھے لگا دیئے سو تیر انداز پیچھے لگا دیئے انہوں نے جا کے انہیں کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے گیرہ ڈال لیا انہوں نے ایک ٹیلے پہ پنا لی انہوں نے آواز دی اہدو پہ ماں ہے تمہارے ساتھ واپس آجو کچھ نہیں کہا جاگا جان بخشی کر دیں گے اللہ اکبر امیر مقرن کیا تھا میرے پیارے پیغمبر اس طرح نہیں جان دے دیں گے سر کٹا دیں گے لیکن ہتھیار نہیں پھینکیں گے اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہیں کریں گے جنگ کی جنگ کرتے کرتے سات صحابہ جام شہادت نوش کر گئے بھئی کتنے باقی رہ گئے تین باقی رہ گئے جو تین باقی رہ گئے ان سے انہوں نے کہا کہ اگر تم واپس آجاؤ نیچے اتراؤ جان بخشی کر دیں گے کچھ نہیں کہیں جب یہ لوگ باقی تین واپس آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کمان کی جو تانت تھی وہ کھول کے انہیں باندھنا شروع کر دیں ایک ساتھ کی جو تیسرا تھا اس نے کہا کہ یہ بدہدی کا آغاز یہاں سے شروع ہو گیا آگے جا کے تم پتہ نہیں کیا کرو گے یہی سے تم نے بدہدی شروع کر دیا انہوں نے مضاہمت کی جا مضاہمت کی انہیں بھی شہید کر دیا کتنے باقی رگ دو ان دو میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے مکہ کے بلار میں جا کے فروف کر دیا گیا خریدا کس نے اقبہ بن حارس نے اقبہ بن حارس نے انہیں خرید لیا کیوں خریدا اس لیے کہ اقبہ کا جو باپ تھا حارس بن عامر یہ غزوہ بدر میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کیا تھا اسے سر کلم کیا تھا اقبہ کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ تھا اس نے انہیں خرید لیا خرید کے اپنے باپ کا قدر کا بدلہ لینے کے لیے لا کے گھر میں باندھیا مارا کیوں نہیں حرمت والے مہینے تھے جب حرمت والے مہینے گزر گئے اللہ اکبر ان کے قتل کی تیاریاں شروع ہو گئیں قتل کی تیاریاں شروع ہو گئیں انہوں نے تین ڈیمانیر کی دیا پھنی نمبر ایک جب میرے قتل کا ارادہ ہو مجھے انگاہ کر دیا جائے اور جب پانی پلاؤ تو مجھے شیری پانی پلانا ساپ سوہرہ پانی پلانا اور تیسری بات بتوں کا زمیہ نہ کھلانا یہ نہ مجھے کھلانا اقبہ کی جو بیوی تھی وہ ان سے متاثر تھی کہتی ہے میں نے زندگی میں اس جیسا قیدی نہیں دیکھا اور کیا کہتی ہے اللہ حکر مسلمان نہیں ہے کہتی ہے خود میں نے اپنی آنکھوں سے خبیب رضی اللہ ان کے ہاتھوں میں انگور کے خوشے دیکھیں انگور کھاتے دیکھا ہے حالانکہ اس وقت مگے میں فضل نہیں تھی بے موسمہ پھل یہ بے موسمہ پھل آپ ماشاءاللہ دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں قرآن میں سنتے سناتے رہتے ہیں یہ بے موسمہ پھل کی جب بات آئی تو قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَلْهَا زَكْرِيَا حضرت مریم علیہ السلام کو زکریہ علیہ السلام کو کفیل بنا دیا گیا قُلَّمَا دَحَلَا عَلَيْهَا زَكْرِيَا الْمِحْرَاوَا جَبْ بِوِی ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہجرے میں بچہ بھی پہاستا تالہ خود کھولا دروازہ خود کھولا کیا کیا اندر جا کے کیا دیکھا وَجَدَا عَنْدَحَا رِزْقَا وَجَدَا عَنْدَحَا رِزْقَا کیا دیکھا ان کے پاس رزق پھل انہیں کے پاس بہت زیادہ اور پھل بھی کونسا بے موسم بے موسم قائلہ کہنے لگے یا مریمو انہ لگی حادہ یہ کان سے آیا سب کچھ قَالَتُ هُوَ مِنِنْدِ اللَّهُ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے میرے بھائیوں وہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہُنَا لِكَدَعَا زَكْرِيَا رَبَّا وہاں ذِكْرِيَا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ تو ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو بند کمرے پہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے بے شک میری بیوی مان جا بے شک میری عمر سو سال ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ دو پروردیگار اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے رشتے نے بشارت دے دی تو میں اس کا رہا تھا انگول کے خوشے کھاتے دیکھا ہوں تو وہ بہت زیادہ متاثر پھر اقبہ کے لوگ آئے تنعیم کے مقام پر انہیں پھانسی دینے کا پرورم بن گیا حبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دینے کا پرورم بن گیا تنعیم کے مقام پر ایک خجور کا تنع تھا تو وہ وہاں سولی لٹکا دی گئی تو ان کو پھانسی دینے کا جب پرورم بن گیا تو چونکہ اطلاع تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پہلے اطلاع کر دینا اطلاع مل گئی ان کو اقبہ کے لوگ آئے کہنے لگے چلیں تیاری کریں آپ کے قتل کا پرورم حبیب رضی اللہ کہنے لگے میری ایک ریکویسٹ ہے بولو کہنے لگے مجھے پھانسی لگانے سے پہلے دو رکھتیں پڑھ لینا تھا دو رکھتیں پڑھ لینا تھا پڑھو بھئی ٹھیک ہے دو رکھتیں پڑھی ایمان دری سے بتائیں خشو خضو کا کیا حال ہوگا رابطہ کیسے ہوگا کیا کفیت ہوگی ایک ایک لفظ بھی ایک بھی کے اندر سے نکر رہا ہوگا لیکن کیا کیا حبیب رضی اللہ دو رکھتیں پڑھی سلام پھیل دیں اور سلام پھیل کے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج مجھے اگر یہ درمانہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے اللہ کی قسم ہے نماز کو اتنا طول دیتا اتنا لمبا کرتا کہ جس کی حدی کو لیکن مجھے در تھا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر رہا ہے سلام پھیل دیں چلو بھئی راستے میں زبان پر جو الفاظ جاری تھے اللہمہ اکسیہم آددہ ولا دبکی منہم آہدہ زبان پہ جو لفظ جارے تھے اللہ ان میں سے ایک ایک کو شمار کر کے قتل کرنا ولا دبکی منہم آہدہ اللہ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ اے پروردیگار اس وقت جو شام کے اندر فلسطین کے اندر افغانستان کے اندر کشمیر کے اندر اللہ جو جو مسلمانوں کے درپے ہیں ان کے خلاف ساج سے کر رہے ہیں ان کی جان کے درپے ہیں خون کے پیاسے ہیں اے اللہ ان کو بھی ایک ایک شمار کر کے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ایک ایک کو شمار کر کے ان میں قتل کرنا اللہ ان میں سے کسی کو ایک بھی باقی نہ چھوڑ یہ دعا کرتے رہے راستے وہاں میرے بھائیو تصور کریں کہ کیسی صورتی آلتی بہت مجمع چھٹے بڑے بوڑے جوان خواتین سب لوگ جمع تھے اور یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح بیابرہ دیرہ ان کو پھانسی لگتی جب پھانسی گارڈ پر چڑھانے لگے تو یہ آج بھی یہودوں نصارہ ٹیسٹر لگاتے ہیں مسلمانوں کو ٹیسٹر لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں حرارت کتنی والٹیج کتنے باقی ہیں کہ نہیں ہیں یہ ٹیسٹر لگا کے دیکھتے ہیں ان کو بھی خوبیہ وردی اللہ انگل کو بھی ٹیسٹر لگایا آگیا یہ دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کارٹون چھاپ چک فلمیں بناتے ہیں کارٹون چھاپتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ ٹیسٹر لگاتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی کتنا دمخم ہے کتنا عشق رسالت ہے ان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں کتنے ہیں اور خوبیہ وردی اللہ انہوں کو ٹیسٹر لگایا گیا کس نے لگایا ابو سوفیان نہیں اس وقت مسلمان نہیں تھے کہتے ہیں خوبیہ سناو جی تو چاہتا ہوگا کہ تُو اپنے بی بی بچوں کے پاس بیٹھا ہوتا اور اس جگہ تیری جگہ ہم محمد کی گردن مار دیتے معذر یہ تو چاہتا ہو کہ تُو اپنے بی بی بچوں کے پاس ہوتا اور تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کی گردن مار دیتے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارانی کرتا کہ میں اپنے بی بی بچوں کے پاس بیٹھا ہوں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس وقت جہاں ہیں ان کے قدموں میں ایک گانٹا بھی چپ جاہا اور انتقلی ہو میں تو یہ بھی پسانے نہیں کروں پھنسی چڑھا دیئے گئے آپ نے بھی بات سن لی میں نے بھی بات سنا دی میرے وائیو سعید بن عمر رضی اللہ تعالی سعید بن عمر رضی اللہ تعالی یہ عمر برخطاب رضی اللہ کے امال میں سے تھے ایک سر بیوش ہو جائے کرتے تھے گر پڑتے تھے غش پھا جاتے تھے عمر رضی اللہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بیماری ہے کوئی عرضہ لاحق ہے کیا وجہ ہے کہتے ہیں نہیں کوئی تکلیف نہیں عرضہ بھی لاحق نہیں کوئی وجہ یہ ہے کہ مجھے بیوشی کیوں تاری ہو جاتی ہے کہتے ہیں جب خبیب رضی اللہ کو پھانسی دی جا رہی تھی اس مجمع میں میں بھی مجود جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی اس مجمع میں میں بھی مجود تھا کہتے ہیں جب بھی وہ بیم کی یاد آتی ہے تو میں گش پھا جاتا بیوش ہو جاتا بیماری کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں تو میرے وائیو اگر آپ اور میں اپنا آپ چک کریں آپ اور میں اپنا آپ چک کریں تو میرے وائیو جیسے میں نے کہا نا کہ اگر قدر پوچھنی ہو تو سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں اللہ کی قسم اگر آج قدر پوچھنی ہو کہ لا الہ اضااللہ کی کیا قدر ہے اس ایمان کی کیا قیمت ہے اگر آج پوچھنی ہو تو پوچھیں آفیہ صدیقی سے اس سے پوچھیں کہ لا اضاقی اللہ کی کیا قیمت اگر پوچھنا تو پوچھیں خوکیہ صدیقی سے کہ اس وقت کیا بیت رہی ہے تو میں نے رسیت کہ وہ گرشت آ کے لیے گئے تو ان سے پوچھیں کہ یہ کلمے کی قیمت کیا پڑی کیا قیمت ہے لا الہ ایداللہ تو میرے بھئیو وہ ساتھ بھی نامر رضی اللہ عنہ لگشت آ کے گر جاتے تھے آپ کے اور میرے سامنے آپ کے اور میرے سامنے ہماری بہن کو ہماری بیٹی کو اس حافظہ قرآن کی حافظہ کو اس پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی کو روزے رکھنے والی کو قرآن پڑھنے والی کو چھسی سال قید دے دی گئی آپ کی اور میری بیٹی آپ کی اور میری بہن دشمن کی قید میں ایمان دری سے بتائیں کبھی ذہن میں آتا ہے کبھی فکر کی اس طرح کی کہ کیا بیٹھ رہی ہوگی کیا ہو رہا اور میں نے ابھی پھر سو چوتھ اخبار میں بیان پڑھا کہ وہ چیف چست صاحب کہتے ہیں کہ تین دن کے اندر مجھے ریپورٹ چاہیے کہ آفیہ صدیقی زندہ ہے کی نہیں زندہ تو میں سوچ رہا تھا کہ تین دن بعد ریپورٹ آئے گی تو پھر جج صاحب یہ چیف چست صاحب یہ کہیں گے کہ اب ریپورٹ دو اگر زندہ ہے تو دماغی توازن درست ہے کہ نہیں درست پھر یہ ریپورٹ آئے تو اگر پوچھنا ہو اس کا درد تو پوچھیں اس کی بوڑی مان سے پوچھیں اس کے بچوں سے کہ کیا دیت رہی میرے بھائیو یہ دین پھلا پھلایا گیا قدر کوئی قدر کوئی میرے بھائیو اس دین کے لیے نہ مال لگا نہ جان لگی نہ اولاد کام آئی کچھ نہیں ہوگا اس لیے شاید اس کی قدر نہیں وہ میرے بھائیو اس دین کی قدر کریں اس دین کی فکر کریں اللہ سے استقامت کی دعا کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی آپ اور مجھے اس دین کی قدر کرنے کی تحقیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیم میں اللہ اس کی تکلیم عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی اولاد کو نیک کر دے سب کی اولاد کو صدقہ جاریہ کر دے اللہ سب کی مشکلیں حسام کر دے اللہ سب کے والدین کو شفایت کاملاتا فرمائے جن کے والدین خوت ہو چکے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے اللہ تو بہتر بہمانی فرماؤ اللہ تو بہتر بہمانی فرماؤ اللہ سب بھی مانوں کو شفا دے دے اللہ سب کے دوروں کو پشیوں سے بڑھ دے مال میں جان میں اولاد میں صحت میں برکت دے دے اے اپروردگار امت مسلمہ کے حال پہ رہن کر دے اللہ نیک اور ایک ہونے کی توفیق اطاف فرماؤ دے نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک بھائی نے لگا پہ جائے کہ بچہ بیمار ہے اس کے لئے دعا کریں اور بھی جتنے ساتھی تشریف فرمائیں میں سے کہا کسی کا بچہ بیمار ہے یا بچی بیمار ہے والدین سے یہ تقلیل دیکھ نہیں جاتی اللہ سب بیماروں کو شفا دے ملکی بروا سرب بن ناس وشفی اندر شاپی لا شفاہ لا شفاہ لا شفاہ بشفاہ لا یعادل ساگام اے اللہ ایسی شفاہ دے دے بیماری جڑ سے اکر دے اللہ ایسی شفاہ دے دے بیماری جڑ سے اکر دے اللہ اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے تب پھر ہم ہم آکمہ ربا یعنی صدیرہ اللہ انہیں بھی شفاہ کامل عطا فرما اللہ ان کے بھی حال پر رہن فرما ہمیں ان کا فرما بردار بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما فرما بردار ریٹا بن کے رہنے کی قفیقتہ فرما سبحان اللہ وآلہ 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 حسن وآلہ وآلہ